اسلام علیکم دوستو دوستو بھائی میرے یہ جو باجی والے کبوتر ہے جو میرا ٹونیمنٹ والے کبوتر ہے جو میں کبوتر ہڑانے کا شوق رکھتا ہوں بھائی آج پندرہ نومبر ہے آج سے ایک مہنے بعد دسمبر گیارہ گیارہ دسمبر سے ٹونیمنٹ ہوں گا ہمارے خندوہ شہر میں بھرانپور کے ہڑیں گے گیارہ کے اس کے بعد بھی چودہ پندرہ ہمارے خندوہ شہر کے کبوتر ہڑیں گے اور بھائی میرے کبوتر جو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں آلے کبوتر میں دوستو یہ جو کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں لگ بھگ ان کے پر کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ان کے میرے کو خون کے پر جو تاجے پر ہے اس کو سکانہ ہے یعنی پر لگ بھگ مل چکے ہیں بس جو خون کی کلیا ہے جو خون کے پر ہے اب ان کو سکانہ ہے تو بھائی آج پندرہ نومبر ہے اور آج میرے کبوتر کو میں بہار چھوڑ دوں گا نورمالی طریقے سے بہار چھوڑ دوں گا جیسے بھائی جو آپ پنجرے میں دیکھ رہا ہو یہ ہے نئے کبوتر جو میں نے گرمی کے ٹائم میں نہیں اڑایا ہوں ان کو میں نے پنجرے میں ڈال دیا ہوں اور آپ یہ جو کونہ دیکھ رہا ہو اس جگہ پہ بھائی میں چھتری بنانے والا ہوں فولڈنگ والی یہ آپ جو اینگل دیکھ رہا ہوں گے یہاں پر میں بناوں گا چھتری فولڈنگ والی اور بھائی میں نے جس کو آڈر دیکھے رکھا ہوں ابھی تک کہ انہیں چھتری نہیں بنایا تو میں اس چکر میں کافی لیٹ ہو رہا ہوں تو آج میں اللہ بھروسے میں کبوتر کو باہر نکال رہا ہوں دوستو کہ دوستو میں چھتری کے انتجار کروں گا تو ٹائمینگ کم ہے بھائی شوک ہو نہیں پائے گا میرے سے تو اس لئے میں آج کبوتر باہر بس گیٹ کھول دوں گا اور میں نے پنجرے کے اندر کبوتر بٹھا دیا ہوں بھائی چھوڑ کے میں وہاں سے ہٹ جاؤں گا چھت کے اوپر تھے اور آج دن بھر آج میں کھولا چھوڑ دوں گا میں تو بھائی میں نے چودہ کبوتر جو میرے ہے وہ میں نے اجات کر دوں گا چھوڑ دوں گا نورملی طریقے سے اور جو جال کے اندر ہے وہ نئے کبوتر ہے تو ان کا ٹینسن دوستو اس لئے کے کیوں بھائی ان کی اتی پیشان نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی بارس کے اندر میں وہ پٹھے بنے تھے میرے گھر پہ جو میں آپ کو پنجرے میں دکھاؤں گا ابھی دوستو دیکھو میں نے ٹرے نکال کے ہلکا سا دانہ اس میں میں نے ڈال دیا ہوں تاکہ یہ کبوتر باہر آئے چھت پہ گھومے ٹین پہ گھومے اور جال جو میں نے اوپر پنجرے کے اوپر میں نے چھوڑی سی جال بنایا اس میں کبوتر بٹھا کے میں نے اس لئے رکھا ہوں کہ وہ کبوتر دیکھے کہ ہاں ہمارا فوکس کہاں پر جانا چاہیے کبوتروں پر جگہ کے اوپر تو اس لئے میں نے کبوتر مناج پورا باہر نکال دیا ہوں اجات کر دیا ہوں اب ایک ایک دو دو کریں کبوتر باہر نکلنا سٹارڈ ہو جائیں گے اب دوستو قریب میں یہ مانگ چلو نورملی قریب آٹھ دن کے لئے ان کو اسی طریقے سے میں چھوڑ دوں گا تاکہ وہ اپنی جگہ کی پہچان کر لے اور جو ان کے خون کے پر ہے وہ لگ بھگ سوک جائے مجبوط آ جائے دوستو تو آپ کو بھی اسی طریقے سے ہی کرنا چاہیے دوستو دیکھو اب یہ کبوتر ہڑ گیا ہے اب دوستو یہ جو کبوتر ہڑا ہے جو آپ دیکھ رہو یہ گرمی کے ٹائم میں بھائی میرے پاس ہڑا ہوا ہے یعنی یہ پرانا کبوتر ہے تو یہ کبوتر گھر چھوڑ کے نہیں بھاگے گا کہ جو میرے کبوتر جو بھی چھوڑا ہوں یہ سب میرے پاس گرمی کے ٹائم پر ہڑا ہوئے کبوتر ہیں بس دکت یہ ہے دوستو پہلے یہ جو آپ پنجرہ دیکھ رہو یہ نہیں جال ہے ان کی وہ جو ایک نیچے جو میں نے ایک جال بنایا ہوں جوڑا والوں کی پہلے میں ان کو وہاں رکھتا تھا یہ تھوڑی دکت تو میں کو جائیں یہ حال ہے کی کیونکہ کبوتر کی پہلے میں نے باندھا تھا چھتری ابھی میں آپ کو جگہ بتاؤں گا کہ میں نے پہلے جو پرانی میں چھتری کہاں بندی تھی میں آپ کو اس جگہ بھی دکھاؤں گا ابھی دیکھ لی جائے آپ کبوتر اور میں کو پوری امید ہے کہ یہ کبوتر نہیں بھاگیں گا کیونکہ بھی میرا گھر کا پرانا کبوتر ہے اور ایسے کرنے سے کافی اچھا ریجلٹ ملتا ہے یہ دیکھیں دوستو اس جگہ پہ پہلے میں نے چھتری بانا تھا یہ پرانی جگہ اب ہو سکتا ہے کہ کبوتر چھتری ڈھونے اور انشاءاللہ جہاں تک کہ پوری امید ہے میرے کو کہ یہ کبوتر واپس آ جائے گا دوستو ایک اور کبوتر ہڑ گیا ہے ایک اور کبوتر باہر نکل گیا ہے دو کبوتر آسمان پھول گئے دیکھیں آپ آج پندرہ نومبر ہے اور اگلے میں نے سمجھ لیو ٹورنیمنٹ ہے لوگوں لگ بگ اور میرے کھنڈوہ شہر میں کافی بھائی نے کبوتر کی ٹریننگ چالو کر دی ہے لوگ 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے کبوتر ہڑ رہے ہیں اور میں نے ابھی تک کبوتر چالو نہیں کر دوستو اب میں دوستو لیٹ اس لیے ہو گیا آپ پہ تو معلوم ہے بھائی کہ میں نے جال بھی لیٹ بنایا تھا میرے کبوتر کے پر بھی میں نے لیٹ کی جاتا کافی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ میرا میکان کا کام بھی چل رہا تھا تھی شکرن کے اندر دوستو میں کافی لیٹ ہو چکا ہوں باقی دوستو اللہ بھرو سے یہ دیکھیں دوستو دیرے دیرے کر کے کبوتر باہر آئیں گے اور اسی طریقے سے آپ کو بھی کرنا ہے آپ کے پاس کبھی نئے کبوتر ہے اور آپ چھت پہ مجبوط کرنا چاہتے ہو تو پہلے ابھی دوستو یہ جو آپ میری جال دیکھ رہو یہ ہے ایک دم ٹاپ پہ ایک دم ہائٹ پہ ہے اور لگ بھگ چالیس دن میں کبوتر کی ہاں سے پیچھان ہو گئی ہے کیونکہ بھائی یہ اوچھی جگہ پہ ہے ایک دم ہائٹ پہ اور میں اوپر پنجھڑے کے اندر بھی یہ کبوتر کو رکھتا تھا ہمیں بیچ بیچ میں تاکہ یہ کبوتر اپنی پہچان کر لے اور جب بھی میں کبوتر ہڑا ہوں تو بھاگے نہیں تو آپ کو بھی اسی طریقے سے بھی پہچان کرانا ہے کبوتر کی تاکہ وقت آنے پہ جب بھی آپ کبوتر نئے کبوتر چالیو کر رہے تو آپ کے کبوتر بھاگے نہیں خاص طور پر جو ہڑان والے کبوتر آپ شوک کرتے ہو ان کے لئے دوست سب میں بتا رہا ہوں اب دھر دھر کارے کے پورے کبوتر بہار آئیں گے دوستو باقی میں نے دو کبوتر اندر ہی رین دیا وہ دو کبوتر ایسے ہیں جوڑے والے کبوتر باقی سب میرے اوڑان والے کبوتر ہیں ابھی دوستو میں کو بہت سارا کام باقی ہے چھت کے اوپر ابھی جو آپ ٹین دیکھ رہو میں کو یہاں پر جو میں نے پچھلی ویڈیو ڈالا تھا اپلوڈ کر رہا تھا جس میں میرے کافی بھائی کی کمنٹ آئی کہ بھائی آپ ریٹ کلر کا کارپیٹ بچھاؤ ریٹ کلر کا جو آتا ہے وہ بچھاؤ تو انشاءاللہ بھائی میں کوشش کروں ہوں کہ ریٹ کلر کہیں بچھاؤں کافی کام ہے دوستو باقی اب ٹھیک ہے اللہ ورسہ اپنے کام کرنا ہے ابھی میں ہاں سے ہڑی آتا دوستو دو میٹے کے لئے ہاں سے دوستو یہ دیکھئے یہ میرے جوڑا لے کبوتر کی جال ہے پہلے میں نے ہولانوالے کبوتر اس میں رکھا تھا اب میں نے یہ جو نئی جال بنائے ہوں قریب چالیس دن سے کبوتر اندر تھے اور ان کی بیٹک کے لئے جگہ بھی نہیں فیلال میں چھتری بھی نہیں ہے پھر بھی میں نے اسی جال کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا پنجڑا بنائے ہوں جس میں سے نئے کبوتر رکھا ہوں باقی میں نے پرانے کبوتر میں نے چھوڑ دیا ہوں نورملی طریقے سے دوستو میں کچھ دن کے لئے اسی طریقے سے چھوڑ دوں گا تاکہ وہ گھر کی پہچان کرنی کوشش کرے اب دوستو ایک کبوتر یہ بیلڈنگ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کونے پہ اور اس بیچ میں بیٹھا ہوا ہے دو کبوتر یہ بیلڈنگ کے اوپر دوستو بیٹھے ہوئے اب دوستو کچھ دن کیا کبوتر بیچکیں گے اس کے بعد کبوتر انشاءاللہ میرے کبوتر پورے سیڈ ہوئیں گے اپنے گھر کو پہچان کر لیں گے اب دوستو نئے کبوتر اسی طریقے سے ہی ٹریننگ ہوتی ہے کبھی دوستو چھتری ہوتی ہے فولڈنگ والی تو میں پجنے میں بیٹھا کے رکھتا اس کے بعد کبوتر چالو کرتا باقی دوستو ٹائمینگ کے حساب سے میں کبوتر میں بغیر چھتری کے ان کو میں نے باہر نکال دیا ہوں دیکھیں آپ دو کبوتر بیلڈنگ میں بیٹھے ہیں اور دوستو سامنے آپ کو دو کبوتر میں کو جھاڑ کے اوپر دکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کو جھوم کرتا ہوں دیکھاتا ہوں یہ دیکھو دوستو دو کبوتر جھاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے اب کھیر دوستو ٹھیک ہے اب کیا کرے زیادہ کبوتر کو کون کے رکھ تو سکتے نہیں بیچارے کو دوستو میں نے آج دن میں نے پورا کبوتر باہر نکال دیا دن بھر ان کو میں آج کھلا رہنوں گا کچھ دن تک کہ ان کو میں اسی طریقے سے حرکت کروں گا جب میرے چھتری بن جائیں گی دوستو یہ دیکھو یہ پوراں چھتری جو پہلے میں نے اس کونے پر بانا تھا ابھی میں نے اس کونے پر کھال دیا ہوں پینٹ کروں اس پر یلو کلر کا میں اس لئے میں نے ابھی کھول دیا ہوں اس کونے پر میں چھتری بانا تھا دوستو اب کھیر دوستو ٹھیک ہے اب لگ بھر کبوتر کو کچھ دن اسی طریقے سمجھ چھوڑیں گے اس کے بات پھر چھتری بننے کے بات پھر آئیں گی دوستو ریال کبوتر کے اوڑان کیسی لے کیسے ان کو سیٹ کریں ابھی ان کو جہاں بیٹھنا ہے کوئی دکھت نہیں بیٹھو ایش کرو گھوم پھرو جہاں جانا بھاگ جب آنا ہے آجاؤ کوئی دکھت نہیں دوستو دوستو ویڈیو پسنا ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور دوستو یہ پارٹ ون ہے ٹریننگ کا تو انشاءاللہ میں دوسرے بھاگ میں پھر آپ کو بتاؤں گو